سلام علیکم برس کے حالے ہیں خیریتیں حمد ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی اتفاق کے کل مجھے ٹائم نے ملا کچھ زیادہ مسروفیات تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا جا آج جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے دکھا چکا ہوں کہ محلے میں ایک گلی میں پائپ لین بچھ رہی ہے جس کی وجہ سے روڈ پورا انہوں نے توڑ کے درمیان میں سیوریج کا نظام سیوریج کا پائپ ڈالا ہے اب سیوریج تو ڈل جائے گی باقی یہ کہ روڈ پرانی کب بنے گا کب بنے گا کب نہیں بنے گا یہ تو بہمشکل سی بات ہے کہ گلی کے اندر آکے کوئی روڈ بنا رہے اب دیکھئے آپ کو میں آگے چل کے دکھاتا ہوں جی اور آپ سنائیے سب خیریت سے ہیں جی آئیے آگے چلتے ہیں دور پہلے بھی افسرانے والا کو میں بابر کروا چکا ہوں اپنے چینل کی تواصل سے کہ محلہ دوسرہ گراؤنڈ ریلوے روڈ صحیب وال میں یہ پائپ لین ایک گلی میں بچھا رہے ہیں جی بس اپنی مرضی اپنے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے تھڑے بنائے میں دردس فٹ کے بنائے میں اسے بچانے کے لیے یہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ روڈ کے درمیان میں پائپ لین بچھائی گئی ہے یہ ہمارے سب انجینئر صاحب ایکسین صاحب اور سی او صاحب نے ٹھیکے دار سے مل کے یہ ملی بھگت کی ہے تاکہ ڈبل 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 ٹھیکے ہوں اور ڈبل ڈبل کمائی ہو ہماری عوام اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے یہ تھڑے بڑے بچانے کے لیے جو جو دس دس فٹ باہر نکالے میں ہیں انہیں بچانے کے لیے بس وہ دیکھ رہے ہیں کہ پائپ لین بچھ رہی ہے یار جتنا روڈ کا نقصان ہوا ہے یا آنے والے وقت میں یہ روڈ بنے گا اس چیز کو بھی ہو نہیں سوچتے بس چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑا نقصان کروا لیں گے اللہ تعالی ہماری عوام اور افسرانِ بہلا کو حدیت دے اور ملک کا جو پیسہ زیاہ ہو رہا ہے اسے بچانے کی توفیق ریلوے روڈ جو گئے سائیوال کا دل ہے اس کو بھی درمیان میں سے کھدائی کر کے پائپ لینڈ ڈالی گئی ہے سی بریج کی اور تقریباً پانچ سے چھ مہینے ہو گئے ہیں یہ روڈ نہیں بن سکا آج تک تھوڑا سا کام کرتے ہیں چند گھنٹے کام کر کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں مشینیں کھڑی کر دیتے ہیں تھے کے دار صرف اپنا ٹائم لیمٹ پورا کر رہا ہے کہ اس ٹائم میں ہی ہم نے بنانا ہے اس سے پہلے ہم نہیں بنائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کاش کے پاکستان میں کوئی پوچھنے والا ہو ان افسروں کو بھی کوئی پوچھنے والا ہو بس بہرل سب آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ دیکھ لی جی ایک مہینے بعد اس کے لیے پتھر آئیں جی بس پتھر ڈال کے اس کے پر وہ چھوٹا سا درمڑ سا کھڑاو آئے جی اس کو پھیر کے چلے جاتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں بازار میں جی جہاں پہ چپلو کی ہول سیل مارکیٹ ہیں یہ ساری مارکیٹ ہی ہول سیل ہے جہاں پہ شہر سے باہر سے لوگ آتے ہیں جو کے بلکہ شہر کے بھی اور شہر کے باہر بھی ہول سیل اپنی پرچیزنگ کر کے چپلو کی دکانوں والے لے کے جاتے ہیں ملک عظیم صاحب بھی آئے میں یہ دیکھئے ملک صاحب ہمیں چپل دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سکول ہے حرم کا جسے میں سکول سے لینے کے لیے آیا ہوں حرم بھی ابھی باہر آ جائے گی اسے لے کے گھر جاتے ہیں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں آگے چلتے ہیں حرم کو گھر چھوڑ کے پھر آگے چلیں گے حرم ملک بھی آگی ہے اسکول سے اور اسے گھر چھوڑ دوں پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں حرم کو چھوڑنے آیا تو حرم ملک بھی اپنی مستیوں میں ماغن ہے اور چار پھائی کھیچنے کی کوشش کر رہی ہے بہت کوشش کر رہی ہے کہ چار پھائی کھیچ کے میں آگے لے جاؤں خود واکر میں بیٹھی بھی ہے اور چار پھائی کھیچ رہی ہے اپنے سے زیادہ وزن کھیچ رہی ہے اور خوب کھیل رہی ہے ویورز آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہو تو میرا چینل لائک سبسکرائب اور آگے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تلا نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے جب تلک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی